بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب خرید سے ہوں گے آج موسم بہت ہی پیارا ہے ٹھنڈی ہوا چال رہی ہے بارش لگی ہوئی ہے تو آج میں نے سوچا کہ آج ہم پائے کا بڑے پائے کا سالک بناتے ہیں تو بڑے پائے یہ میں نے لے لیے ہیں دو پائے جن کو چطہ سے دھوکے ساف کر کے رکھا ہے اس کے لیے آدھا کلو پیاز لیا ہے میں نے لسند رکھا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے سرخ میریش اور ایک ٹیبل سپون حلدی یہ زیرہ بڑی لائچی لونگ اور خشک دنیا ہے اب ایک پین لے کر اس کو چولے پر رکھوں گی اور اس میں تقریباً میں دو لیٹر اس میں پانی ڈالوں گی دو لیٹر ہم نے پانی اس میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر یہ پائے ڈال دیں گے اب اس میں میں پیاز ڈالوں گی جو میں نے کٹ کے رکھا تھا پہلے سے وہ پیاز اس کے اندر ڈال دیں گے پائے تو ککر میں بھی بنا بنائے تو جلدی اگر بنا نہیں ہوں تو آپ کو پریشر ککر میں بنائے لیکن میں اس میں دیکچے میں پکاؤں گی لسند رکھا پیسٹ ڈالا ہے یہ حلدی لال میریش نمک سارے مسالے اس کے اندر ڈال کے اس کو میں رکھ دوں گی اوپر سے ڈک کے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے لو فلیم پر اس کو میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے یہ اب اس کے اندر سارے مسالے میں نے ایڈ کر دیئے آنچ تھوڑی سیاہ ستا رکھیں گے اوپر سے اس کا ڈکن رکھیں اس کو میں تقریباً چار گھنٹے کے لیے اس کو پل کی آنچ پر رکھ دوں گی اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ پائے گلے ہیں یا نہیں تو یہ تقریباً پائے گل چکے بڑا اچھا ہے اس کا کلر نظر آ رہا ہے اور اس کو یہ یخنی بھی اب ہم اس کی جو پائے وہ احلاق پین میں نکال لیں گے اور یخنی احلاق نکال لیں گے کسی برتن میں یہ پائے پائےوں کی ساری بوٹیاں جو ہیں یہ میں ایک دیکچی میں نکال رہی ہوں اور یخنی کو آپ الادہ پین میں نکال کے پھر ہم ان کو بھونیں گے آئیل ڈال کے اب اس میں ایک کپ میں نے دیکھ چیئے میں آئیل ڈال آئے اب لسل ادرکہ پیسٹ میں پہلے ڈال چکی تھی لیکن یہ تھوڑا سا میں جائکے کے لیے بھی آئیل کے اندر ڈالوں گی یہ مسالہ ہے سارا گرم مسالہ کیا نامے درچینی الائچی موٹی الائچی کالی میرے جلونگ ساری چیزیں اور یہ جخنی ہے یہ جب اب یہ لسل ادرکہ ہو گیا ہے توڑا پراؤن تو اس میں ٹوماٹر ایڈ کروں گی یہ جار ٹوماٹر کٹ کے رکھے تھے میں نے اب ہری مرچیں اس میں ڈالوں گی یہ مسالہ جب تیار ہو جائے ٹوماٹر گل جائے تو اس کے اندر ہم پائے ایڈ کرے گی اب پہلوں کو ہم دس منٹ کے لیے بھونیں گے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر جو جخنی ہم نے نکال کے رکھی تھی وہ جخنی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو مزید دم پکنے کے لیے دس منٹ کے لیے مزید رکھیں گے دم کا اور اس کے اوپر پھر ہم دنیاں وگیرہ ڈال کے اس کو کر دیں گے گارنش کرنے کے دنیا سے اس کو کور چھاکے ہم رکھ دیں گے اب یہ مارے کیانا میں سال انتیار ہو گیا ہے پائوں کا سال انتیار ہو گیا ہے اس پہ ہم دنیاں ڈالیں گے اور گرم سالہ ڈال کے اس کو ریڈی کر دیں گے بڑے وزیدات بڑے پائے کا سالن بنائے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ آنٹ آئیے گا میرے چینل کو سبسکرائیب ٹیل کو لائکو شیئر کیجئے گا اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے اجازت دیں گے